اشہد انم حمد الرسول اللہ الممتہنہ نام اس سورہ کی آیت نمبر دس میں حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں ان کا امتحان لیا جائے اسی مناسبت سے اس کا نام الممتہنہ رکھا گیا ہے اس کا تلفظ ممتہنہ بھی کیا جاتا ہے اور ممتہنہ بھی پہلے تلفظ کے لحاظ سے معنی ہے وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے اور دوسرے تلفظ کے لحاظ سے معنی ہے امتحان لینے والی صورت زمانہ نزول اس میں دو ایسے معاملات پر کلام فرمایا گیا ہے جن کا زمانہ تاریخی طور پر معلوم ہے پہلا معاملہ حضرت حاطب بن ابی بلتعا کا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے کچھ مدت پہلے ایک خفیہ خط کے ذریعے سے قریش کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کی اطلاع بھیجی تھی کہ آپ ان پر حملہ کرنے والے ہیں اور دوسرا معاملہ ان مسلمان عورتوں کا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگی تھی اور ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شرائط صلح کی روح سے مسلمان مردوں کی طرح کیا ان عورتوں کو بھی کفار کے حوالے کر دیا جائے ان دو معاملات کے ذکر سے یہ بات قطعی طور پر متعین ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی ہے ان کے علاوہ ایک تیسرا معاملہ بھی ہے جس کا ذکر صورت کے آخر میں آیا ہے اور وہ یہ کہ جب عورتیں ایمان لاکر بیٹھ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ ان سے کن باتوں کا اہد لیں اس حصے کے متعلق بھی قیاس یہی ہے کہ یہ بھی فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوا ہے کیونکہ فتح مکہ کے بعد قریش کے مردوں کی طرح ان کی عورتیں بھی بہت بڑی تعداد میں بیٹ وقت داخل اسلام ہونے والی تھی اور اسی موقع پر یہ ضرورت پیش آنی تھی کہ اجتماعی طور پر ان سے اہد لیا جائے موضوع اور مباحث اس سورہ کے تین حصے ہیں پہلا حصہ آغاز سورہ سے آیت نو تک چلتا ہے اور سورت کے خاتمے پر آیت تیرہ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے اس میں حضرت حاطب بن ابی بلتاہ کے اس فعل پر سخت گرفت کی گئی ہے کہ انہوں نے محض اپنے اہل و ایال کو بچانے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت اہم جنگی راست سے دشمنوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی تھی جسے اگر بروقت ناکام نہ کر دیا گیا ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر بڑا کشت و خون ہوتا مسلمانوں کی بھی بہت سے قیمتی جانیں ضائع ہوتیں قریش کے بھی بہت سے وہ لوگ مارے جاتے جو بعد میں اسلام کی عظیم خدمات انجام دینے والے تھے وہ تمام فوائد بھی ضائع ہو جاتے جو مکہ کو پور امن طریقے سے فتح کرنے کی صورت میں حاصل ہو سکتے تھے اور اتنے عظیم نقصانات صرف اس وجہ سے ہوتے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنے بال بچوں کو جنگ کے خطرات سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا اس شدید غلطی پر تنبیح فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے تمام اہل ایمان کو یہ تعلیم کی ہے کہ کسی مومن کو کسی حال میں اور کسی غلص کے لیے بھی اسلام کے دشمن کافروں کے ساتھ محبت اور دوستی کا تعلق نہ رکھنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جو کفر و اسلام کی کشمکش میں کفار کے لیے مفید ہو البتہ جو کافر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عملاً دشمنی اور عیزہ رسانی کا برطاو نہ کر رہے ہوں ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے دوسرا حصہ آیات دس اور گیارہ پر مشتمل ہے اس میں ایک اہم معاشرتی مسئلے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو اس وقت بڑی پیچیت کی پیدا کر رہا تھا مکہ میں بہت سی مسلمان عورتیں ایسی تھی جن کے شوہر کافر تھے اور وہ کسی نہ کسی طرح ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتی تھی اسی طرح مدینے میں بہت سے مسلمان مرد ایسے تھے جن کی بیویاں کافر تھی اور وہ مکہ ہی میں رہ گئی تھی ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے درمیان رشتہ ازدواج باقی ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ فرما دیا کہ مسلمان عورت کے لیے کافر شوہر حلال نہیں ہے اور مسلمان مرد کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ مشرک بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے یہ فیصلہ بڑے اہم قانونی نتائج رکھتا ہے جن کی تفصیل ہم آگے اپنے ہواشی میں بیان کریں گے تیسرا حصہ آیت بارہ پر مشتمل ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جو عورتیں اسلام قبول کریں ان سے آپ ان بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لیں جو جاہلیت عرب کے معاشرے میں عورتوں کے اندر پھیلی ہوئی تھی اور اس بات کا اقرار کرائیں کہ آئندہ وہ بھلائی کے ان تمام طریقوں کی پیروی کریں گی جن کا حکم اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ورحیم ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء تلقون اليهم بالمودة وَقَدَ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ وَقَدَ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ اَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ اِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا اِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا اِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيْمِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدَ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا اے لوگو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آغاز ہی میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کر دی جائیں جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں تاکہ آگے کا مضمون سمجھنے میں آسانی ہو مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے اور ابن عباس مجاہد پتادہ اروا بن زبیر وغیرہ حضرات کی متفقہ روایت بھی یہی ہے کہ ان آیات کا نزول اس وقت ہوا تھا جب مشرقین مکہ کے نام حضرت حاطب بن عبی بلتعہ کا خط پکڑا گیا تھا قصہ یہ ہے کہ جب قریش کے لوگوں نے صلحہ حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں مگر چند مخصوص صحابہ کے سوا کسی کو یہ نہ بتایا کہ آپ کس مہم پہ جانا چاہتے ہیں اتفاق سے اسی زمانے میں مکہ معظمہ سے ایک عورت آئی جو پہلے بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی اور پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرتی تھی اس نے آ کر حضور سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کچھ مالی مدد مانگی آپ نے بنی عبد المطلب اور بنی المطلب سے اپیل کر کے اس کی حاجت پوری کر دی جب وہ مکہ جانے لگی تو حضرت حاطب بن عبی بلتعہ اس سے ملے اور اس کو چپکے سے خط با سردارہ نے مکہ کے نام دیا اور دس دینار دیئے تاکہ وہ راز فاش نہ کرے اور چھپا کر یہ خط ان لوگوں تک پہنچا دے ابھی وہ مدینے سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر متعلق فرما دیا آپ نے فوراں حضرت علی حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود کو اس کے پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ روزہ خاخ کے مقام پر یعنی مدینے سے بارہ میل بجانے مکہ تم کو ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرقین کے نام حاطب کا ایک خط ہے جس طرح بھی ہو اس سے وہ خط حاصل کرو اگر وہ دے دے تو اسے چھوڑ دینا نہ دے تو اس کو قتل کر دینا یہ حضرت جب اس مقام پر پہنچے تو عورت وہاں موجود تھی انہوں نے اس سے خط مانگا اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے انہوں نے تلاشی لی مگر کوئی خط نہ ملا آخر کو انہوں نے کہا کہ خط ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم برہنا کر کے تیری تلاشی لیں گے جب اس نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اپنی چھوٹی میں سے وہ خط نکال کر انہیں دے دیا اور یہ اسے حضور کی خدمت میں لے آئے کھول کر پڑھا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں مختلف روایات میں خط کے الفاظ مختلف نقل ہوئے ہیں مگر مدعہ سب کا یہی ہے حضور نے حضرت حاطب سے پوچھا یہ کیا حرکت ہے انہوں نے عرض کیا آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں میں نے جو کچھ کیا ہے اس بنا پر نہیں کیا ہے کہ میں کافر و مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد اب کفر کو پسند کرنے لگا ہوں اصل بات یہ ہے کہ میرے اقربہ مکہ میں مقیم ہیں میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں بلکہ بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا ہوں مہاجرین میں سے دوسرے جن لوگوں کے اہل و ایال مکہ میں ہیں ان کو تو ان کا قبیلہ بچا لے گا مگر میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے جسے کوئی بچانے والا ہو اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا تھا کہ قریش والوں پر میرا ایک احسان رہے جس کا لحاظ کر کے وہ میرے بال بچوں کو نہ چھیڑیں حضرت حاطب کے بیٹے عبد الرحمان کی روایت یہ ہے کہ اس وقت حضرت حاطب کے بچے اور بھائی مکہ میں تھے اور خود حضرت حاطب کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ماں بھی وہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کی یہ بات سن کر حاضرین سے فرمایا قد صدقہ کم یعنی حاطب نے تم سے سچی بات کہی ہے یعنی ان کے اس فعل کا اصل محرک یہی تھا اسلام سے انحراف اور کفر کی حمایت کا جذبہ اس کا محرک نہ تھا حضرت عمر نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے حضور نے فرمایا اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے تمہیں کیا خبر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ بدر کو ملائزہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کیا اس آخری فقرے کے الفاظ مختلف روایات میں مختلف ہیں کسی میں ہے قد غفرت لکم یعنی میں نے تمہاری مغفرت کر دی کسی میں ہے انی غافر لکم یعنی میں تمہیں بخش دینے والا ہوں اور کسی میں ہے سا اغفر لکم یعنی میں تمہیں بخش دوں گا یہ بات سن کر حضرت عمر رو دیئے اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ جانتے ہیں یہ ان کثیر تعداد روایات کا خلاصہ ہے جو متعدد معتبر سنتوں سے بخاری مسلم احمد ابو دعود ترمزی نسائی ابن جریر تبری ابن حشام ابن حبان اور ابن ابی حاتم نے نقل کی ہیں ان میں سب سے زیادہ مستند روایت وہ ہے جو خود حضرت علی کی زبان سے ان کے کاتب یعنی سیکریٹری عبیداللہ بن ابی رافع نے سنی اور ان سے حضرت علی کے پوتے حسن بن محمد بن حنفیہ نے سن کر بات کے راویوں تک پہنچائی ان میں سے کسی روایت میں بھی یہ تصریح نہیں ہے کہ حضرت حاتب کا یہ عذر سن کر ان کو معاف کر دیا گیا لیکن کسی ذریعے سے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں کوئی سزا دی گئی اسی لئے علماء امت نے یہی سمجھا ہے کہ حضرت حاتب کا عذر قبول کر کے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا اِن يَفْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ اَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ اور آگے اسی سلسلے میں جو کچھ آ رہا ہے اگرچہ اس کے نزول کا موقع حضرت حاتب ہی کا واقعہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے تنہا انہیں کے مقدمے پر کلام فرمانے کے بجائے تمام اہل ایمان کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے یہ درش دیا ہے کہ کفر و اسلام کا جہاں مقابلہ ہو اور جہاں کچھ لوگ اہل ایمان سے ان کے مسلمان ہونے کی بنا پر ایسا کام کرنا جس سے اسلام کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہو اور کفر و کفار کے مفاد کی خدمت ہوتی ہو ایمان کے منافع حرکت ہے کوئی شخص اگر اسلام کی بدخواہی کے جذبے سے بلکل خالی ہو اور بدنیتی سے نہیں بلکہ محض اپنی کسی شدید ترین ذاتی مسلحت کے خاطر ہی یہ کام کرے پھر بھی یہ فعل کسی مومن کے کرنے کا نہیں ہے اور جس نے بھی یہ کام کیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا لن تنفع ارحام ولا اولاد یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر قیامت کے دن نہ تمہاری رشتے داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد اس روز اللہ تمہارے درمیان چدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے عمال کا دیکھنے والا ہے نہ تمہاری اولاد یہ اشارہ ہے حضرت حاطب کی طرف انہوں نے اپنی ماں اپنے بھائی اور اپنی اولاد کو جنگ کے موقع پر دشمنوں کی عیزہ سے بچانے کے لئے یہ کام کیا تھا اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے جن کے خاطر اتنے بڑے قصور کا ارتکاب کر ڈالا وہ قیامت کے روز تمہیں بچانے کے لئے نہیں آئیں گے کسی کی یہ حمد نہیں ہوگی کہ خدا کی عدالت میں آگے بڑھ کر یہ کہ ہمارے باپ یا ہمارے بیٹے یا ہمارے بھائی نے ہماری خاطر یہ گناہ کیا تھا اس لئے اس کے بدلے کی سزا ہمیں دے دی جائے اس وقت ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی اپنے آمال ہی کہ خمیازے سے بچنے کا سوال ہر شخص کے لئے بلائی جان بن رہا ہوگا کجا کہ کوئی کسی دوسرے کے حصے کا خمیازہ بھی اپنے اوپر لینے کیلئے تیار ہو یہی بات ہے جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر زیادہ سریع الفاظ میں فرمائی گئی ہے ایک جگہ فرمایا ہے اس روز مجرم یہ چاہے گا کہ اپنی اولاد اپنی بیوی اپنے بھائی اپنی حمایت کرنے والے خاندان اور دنیا بھر کے لوگوں کو بھی اگر فدیہ میں دے کر عذاب سے چھوٹ سکتا ہو تو انہیں بھیٹ چڑھا دے اور خود چھوٹ جائے سورہ المعارج آیات گیارہ تا چودہ دوسری جگہ فرمایا اس روز آدمی اپنے بھائی اپنی ماں اپنے باپ اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا ہر ایک اپنے ہی حال میں ایسا گرفتار ہوگا جس میں اسے کسی کا ہوش نہ ہوگا جدائی ڈال دے گا یعنی دنیا کے تمام رشتے تعلقات اور رابطے وہاں توڑ دیے جائیں جتھوں اور پارٹیوں اور خاندانوں کی شکل میں لوگوں کا محاسبہ نہ ہوگا بلکہ ایک ایک فرد اپنی ذاتی حیثیت میں پیش ہوگا اور ہر ایک کو اپنا ہی حساب دینا پڑے گا اس لئے دنیا میں کسی شخص کو بھی کسی قرابت یا دوستی یا جتھبندی کی خاطر کوئی ناجائز کام نہیں کرنا مقدمے سے جس کی تفصیل اوپر ہم نے نقل کی ہے اور ان آیات سے جو اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں نمبر ایک خطہ نظر اس کے کہ کرنے والے نے کس نیت سے کیا بجائے خود یہ فیل سریحن ایک جاسوسی کا فیل تھا اور جاسوسی بھی بڑے نازک موقع پر سخت خطرناک نوعیت کی تھی کہ حملے سے پہلے بے خبر دشمن کو خبردار کیا گیا تھا پھر معاملہ شبہ کا بھی نہ تھا بلکہ ملزم کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا خط پکڑ لیا گیا تھا جس کے بعد کسی ثبوت کی حاجت نہ تھی حالات بھی زمانہ امن کے نہیں زمانہ جنگ کے تھے مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ نے حضرت حاطب کو صفائی کا موقع دیئے بغیر نظر بند نہیں کر دیا اور صفائی کا موقع بھی ان کو بند کمرے میں نہیں بلکہ کھلی عدالت میں برسر عام دیا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایسے قوانین اور قوائد زوابط کی کوئی گنجائش نہیں ہے جن کی روح سے کسی حالت میں حکام کو یہ حق پہنچتا ہو کہ کسی شخص کو محض اپنے علم یا شبہ کی بنا پر قید کر دیں اور بند کمرے میں خفیہ طریقے پر مقدمہ چلانے کا طریقہ بھی اسلام میں نہیں ہے نمبر دو حضرت حاطب نہ صرف مہاجرین میں سے تھے بلکہ اہل بدر میں شامل تھے جنہیں صحابہ کے اندر بھی ایک امتیازی مقام حاصل تھا مگر اس کے باوجود ان سے اتنا بڑا جرم سرزد ہو گیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس شدت کے ساتھ گرفت شاید ہی کوئی ہو جس نے اس کا ذکر نہ کیا ہو یہ منجملہ ان بہت سے شواہد کے ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ بے خطا نہیں تھے ان سے بھی بشری کمزوریوں کے بنا پر خطائیں سرزد ہو سکتی تھیں اور عملن ہوئیں اور ان کے احترام کی جو تعلیم اللہ اور اس کے اگر اس کا تقاضی یہ ہوتا تو نہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ان کا ذکر کرتا اور نہ صحابہ کرام اور تابعین اور محدثین مفسرین اپنی روایات میں ان کی تفصیلات بیان کرتے نمبر تین حضرت حاطب کے مقدمے میں حضرت عمر نے جس رائے کا اظہار کیا وہ ان کے فعل کی ظاہری صورت کے لحاظ سے تھا ان کا استدلال یہ تھا کہ فعل ایسا ہے جو سریحن اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی نوعیت رکھتا ہے اس لئے حاطب منافق اور واجب القبل ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس نقطہ نظر کو رد فرما دیا اور اسلامی شریعت کا اصل نقطہ نظر یہ بتایا کہ محض فعل کی ظاہری شکل پر ہی فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس شخص سے وہ صادر ہوا ہے اس کی پشلی زندگی اور مجموعی سیرت کیا شہادت دیتی ہے اور قرائن کس بات پر دلالت کرتے ہیں فعل کی شکل بلا شبہ جاسوسی کی ہے مگر کیا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ قائل کا آج تک کا رویہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ شخص یہ کام اللہ اور رسول اور مسلمان کے ساتھ خیانت کی نیت سے کر سکتا تھا وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے ایمان کے خاطر ہجرت کی کیا خلوص کے بغیر وہ اتنی بڑی قربان نہیں کر سکتا تھا اس نے جنگ بدل جیسے نازک موقع پر جبکہ دشمنوں کی تین گنی اور بہت زیادہ مسلح طاقت سے مقابلہ درپیش تھا ایمان کے خاطر اپنی جان لڑائی کیا ایسے شخص کا اخلاص مشتبہ ہو سکتا ہے یا اس کے بارے میں یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں کفار قریش کی طرف کوئی ادنا سا میلان بھی موجود ہے وہ اپنے فعل کی صاف صاف وجہ یہ بتا رہا ہے کہ مکہ میں اس کے بال بچوں کو خاندان اور قبیلے کا وہ تحفظ حاصل نہیں ہے جو دوسرے مہاجرین کو حاصل ہے اس لئے اس نے ان کو جنگ کے موقع پر کفار کی عزار آسانی سے بچانے کی خاطر یہ کام کیا ہے حقائق اس کی تائید کرتے ہیں کہ فیلواقع مکہ میں اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ واقعی اس کے بال بچے وہاں موجود ہیں اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ اس کے اس بیان کو جھوٹا سمجھا جائے اور یہ رائے قائم کی جائے کہ اس کے اس فیل کا اصل محرق یہ نہ تھا بلکہ خیانت کی ارادہ اس کے اندر پایا جاتا تھا بلا شبہ ایک مخلص اس کی غلطی اور منافق کی غداری میں بڑا فرق ہے محض نویت فیل کی بنا پر دونوں کی ایک ہی سزا نہیں ہو سکتی یہ تھا اس مقدمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ نے تورہ ممتہنہ کی ان آیات میں اس کی تائید فرمائی اوپر کے لئے ہوتا ہے نہ کہ وہ جو ایک منافق کے لئے ہوا کرتا ہے مزید بران ان کے لئے کوئی مالی یا جسمانی سزا تجویز نہیں کی گئی ہے بلکہ علانیہ سخت زجر توبیخ کر کے چھوڑ دیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں ایک خطاکار مومن کی عزت کو بٹا لگ جانا اور اس کے اعتماد پر حرف آ جانا بھی اس کے لئے ایک بڑی سزا ہے نمبر چار بدری صحابہ کی قضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اور انہیں کھلی چھٹی ہے کہ دنیا میں جو گناہ اور جو جرم بھی کرنا چاہیں کرتے رہیں مغفرت کی ان کو پیش کی زمانت حاصل ہے یہ مطلب نہ حضور کا تھا نہ صحابہ نے کبھی اس ارشاد کا یہ مطلب لیا نہ کسی بدری صحابی نے یہ بشارت کن کر اپنے آپ ارزد ہو تو اسے کوئی سزا نہ دی جائے دراصل جس موقع و محل میں یہ بات فرمائی گئی تھی اور خود ان الفاظ پر جو آپ نے استعمال فرمائے ہیں اگر غور کیا جائے تو اس ارشاد کا صاف مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بدر نے اللہ اور اس کے دین کے لیے اخلاص و سرفروشی و جانبازی کا اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پشلے سب گناہ معاف فرما دیے ہوں تو یہ بھی اس خدمت اور اللہ کے کرم کو دیکھتے ہوئے کچھ بئی رزمکان نہیں ہے لہٰذا ایک بدری پر خیانت اور منافقت کا شبہ نہ کرو اور اپنے جرم کا جو سبب وہ خود بیان کر رہا ہے اسے قبول کر لو نمبر پانک قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی مسلمان کا کفار کے لیے جاسوسی کر بیٹھنا بجائے خود اس قرآن وشواہد موجود ہوں تو الگ بات ہے ورنہ اپنی جگہ یہ فعل صرف ایک جرم ہے کفر نہیں ہے نمبر چھے قرآن مجید کے ان آیات سے یہ بات بھی واضح ہے کہ مسلمان کے لیے کفار کی جاسوسی کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے خواہ اس کی یا اس کے قریب ترین عزیزوں کی جان و مال کو کیسا ہی خطرہ لاحق ہو نمبر سات حضرت عمر نے جب حضرت حاطب کو جاسوسی کے جرم میں قتل کرنے کی اجازت قلب کی تو حضور نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ جرم مستوجب قتل نہیں ہے بلکہ اجازت دینے سے انکار اپنے بال بچوں کو ہلاکت کے خطرے سے بچانے کے لئے یہ کام کیا تھا اس سے فقہ کے گروہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ مسلمان جاسوس کے لئے عام قانون یہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے اللہ یہ کہ بہت وزنی وجوہ اسے کم تر سزا دینے یا محض ملامت کر کے چھوڑ دینے کے لئے موجود ہوں مگر فقہ کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے امام شافی اور بعض دوسرے فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جاسوس کو تعذیر دی جائے گی مگر اس کا قتل جائز نہیں ہے امام ابو حنیفہ اور امام اوزائی کہتے ہیں کہ اسے جسمانی عقوبت اور طویل قید کی سزا دی جائے گی امام مالک کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے گا لیکن مالکی فقہ کے اقوال اس مسئلے میں مختلف ہیں اشحف کہتے ہیں کہ امام کو اس معاملے میں وسی اختیارات حاصل ہیں جرم اور مجرم کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے اشتہاد سے کوئی سزا دے سکتا ہے اقوال امام مالک اور ابن القاسم کا بھی یہی ہے امد الماجشون اور عبد الملک بن حبیب کہتے ہیں کہ اگر مجرم نے جاسوسی کی عادت ہی بنا لی ہو تو اسے قتل کیا جائے ابن وحب کہتے ہیں کہ جاسوس کی سزا تو قتل ہی ہے مگر وہ اس فیل سے تائب ہو جائے اسے معاف کیا جا سکتا ہے سہنون کہتے ہیں کہ اس کی توبہ صحیح ہے یا محض فریب اس کا علم آخر کیسے ہو سکتا ہے اس لیے اسے قتل ہی کیا جانا چاہیے ابن القاسم کا بھی ایک قول اس کی تائید میں ہے اور اسبق کہتے ہیں کہ ہر بھی جاسوس کی منوں کی کھلی کھلی مدد کر رہا ہو احکام القرآن ابن العربی امدت القاری فتح الباری نمبر آٹھ حدیث مذکور سے اس عمر کا جواز بھی نکلتا ہے کہ تفتیش جرم کے لیے اگر ضرورت پڑے تو ملزم مرد ہی نہیں عورت کے کپڑے بھی اتارے جا سکتے ہیں حضرت علی حضرت زبیر اور حضرت مقداد نے اگرچہ اس عورت کو برہنہ نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ خط حوالے نہ کرے تو وہ اسے برہنہ کر کے اس کی تلاشی لیں گے ظاہر ہے اگر یہ فیل جائز نہ ہوتا تو یہ تین جلیل قدر صحابی اس کی دھمکی نہیں دے سکتے تھے اور قیاس یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ضرور واپس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مہم کی رودات سنائی ہوگی حضور نے اگر اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہوتا تو وہ ضرور منقول ہوتا اسی لئے فقہا نے اس کے جواز کا فتوہ دیا ہے عمدت القاری قد كانت لکم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقوم اذ قالوا قالوا لقوم اذ قالوا لقوم اذ قالوا لقوم دون الله كفرنا بكم وبدی بيننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراہیم لابیه لأستغفرن اِنَّ لَكَ وَمَا جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ وحد پر ایمان نہ لاؤ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنہ ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے اور ابراہیم و اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی اے ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے ہم نے تم سے کفر کیا یعنی ہم تمہارے کافر ہیں نہ تمہیں حق پر مانتے ہیں نہ تمہارے دین کو اللہ پر ایمان کا لازمی تقاضہ یعنی پس جو شخص تاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے اس نے درحقیقت مضبوط سہارت حاملیہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے میرے بس میں نہیں ہے دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لئے حضرت ابراہیم کی یہ بات تو قابل تقلید ہے کہ انہوں نے اپنی کافر مشرق قوم سے صاف صاف بیزاری وقت تعلق کا اعلان کر دیا مگر ان کی یہ بات تقلید کے قابل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مشرق باپ کے لئے مغفرت کی دعا کرنے کا وعدہ کیا اور عملا اس کے حق میں دعا کی اس لیے کہ کافروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا اتنا تعلق بھی اہل ایمان کو نہ رکھ نہ چاہیے تورہ توبہ آیت 113 میں اللہ تعالی کا صاف صاف ارشاد ہے مَا کَانَ لِن نبی وَالَّذِينَ آمَنُوا اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ قَانُوا قُرْبَا یعنی نبی کا یہ کام نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کو یہ زیبہ ہے جو ایمان لائے ہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں خواہ وہ ان کے قریبی رشتدار ہی کیوں نہ ہو پس کوئی مسلمان اس دلیل سے اپنے کافر عزیزوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کا مجاز نہیں ہے کہ یہ کام حضرت ابراہیم نے کیا تھا رہا یہ سوال کہ خود حضرت ابراہیم نے یہ کام کیسے کیا اور کیا وہ اس پر قائم بھی رہے اس کا جواب قرآن مجید میں ہم کو پوری تفصیل کے ساتھ ملتا ہے ان کے باپ نے جب ان کو گھر سے نکال دیا تو چلتے وقت انہوں نے کہا تھا سلام علیکہ سا استغفر لکہ ربی یعنی آپ کو سلام ہے میں اپنے رب سے آپ کے لئے مغفرت کی دعا کروں گا سورہ مریم آیت 147 اسی وعدے کی بنا پر انہوں نے دو مرتبہ اس کے حق میں دعا کی ایک دعا کا ذکر سورہ ابراہیم آیت 41 میں رب نقفر لی وَلِ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب یعنی اے ہمارے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب مؤمنوں کو اس روز معاف کر دی جیو جب حساب لیا جانا ہے اور دوسری دعا تورہ شعرہ آیت 86 میں وَخْفِرْ لِ اَبِي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الدْوَالِين وَلَا تُخْسِنِ يَوْمَ يُبَاسُون یعنی میرے باپ کو معاف فرما دے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا اور مجھے اس دن رسوہ نہ کر جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے لیکن بعد میں جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اپنے جس باپ کی مفرد کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں وہ تو اللہ کا دشمن تھا تو انہوں نے اس سے تبری کی اور اس کے ساتھ حمدردی و محبت کا یہ تعلق بھی توڑ لیا وَمَا كَانَ اِسْتِقْقَارُ عِبْرَاهِيمَ لِعَبِيهِ إِلَّا عَمْ مَوْعِدَتْهِمْ وَعْدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوْهُ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّا عِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُنْ خَلِيمِ یعنی اور عبراہیم کا اپنے باپ کے لئے مقبرت کی دعا کرنا اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھا یہ ایک وعدہ تھا جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا پھر جب اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو اس نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا حقیقت یہ ہے کہ عبراہیم ایک رقیق القلب اور نرم خو آدمی تھا سورہ التوبہ آیت 114 ان آیات پر غور کرنے سے یہ اصولی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کا صرف وہی عمل قابل تقلید ہے جس پر وہ آخر وقت تک قائم رہے ہوں رہے ان کے وہ عمال جن کو انہوں نے بعد میں خود چھوڑ دیا ہو یا جن پر اللہ تعالی نے انہیں قائم نہ رہنے دیا ہو یا جن کی ممانعت اللہ کی شریعت میں وارد ہو چکی ہو وہ قابل تقلید نہیں ہیں اور کوئی شخص اس حجت سے ان کے ایسے عمال کی پیروی نہیں کر سکتا کہ یہ فلا نبی کا عمل ہے یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو آدمی کے ذہن میں ہٹک پیدا کر سکتا ہے آیت زیر بحث میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کے جس قول کو قابل تقلید دمونہ ہونے سے مستثنہ قرار دیا ہے اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا میں آپ کے لئے مغفرت کی دعا کروں گا اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے کہ اللہ سے آپ کو معافی دلوا دوں ان میں سے پہلی بات کا قابل تقلید نہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے مگر دوسری بات میں کیا خرابی ہے کہ اسے بھی نمونہ قابل تقلید ہونے سے مستثنہ کر دیا گیا حالانکہ وہ بجائے خود اخت بات ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا یہ قول استثنہ میں اس وجہ سے داخل ہوا ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے ایک کام کا وعدہ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ تیرے لئے کچھ کرنا میرے بس میں نہیں ہے تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر اس سے زیادہ کچھ کرنا اس کے بس میں ہوتا تو وہ شخص اس کی خاطر وہ بھی کرتا یہ بات اس آدمی کے ساتھ اس شخص کے ہمدردانہ تعلق کو اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ ظاہر کرتی ہے اسی بنا پر حضرت ابراہیم کا یہ دوسرا قول بھی استثنہ میں شامل کی جانے کا مستحق تھا اگرچہ اس کا یہ مضمون بجائے خود برحق تھا کہ اللہ سے کسی کی مغفرت کروا دینا ایک نبی تک کے اختیار سے باہر ہے علامہ آلوسی نے بھی روح المعانی میں اس سوال کا یہی جواب دیا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا اغفر لنا ربنا انکہ انت العزیز الحکیم اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لئے فتنہ نہ بنا دے اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے فتنہ نہ بنا دے کافروں کے لئے اہل ایمان کے فتنہ بننے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں جن سے ہر مومن کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے مثال کے طور پر اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کافر ان پر غالب آ جائیں اور اپنے غلبے کو اس بات کی دلیل قرار دیں کہ ہم حق پر ہیں اور اہل ایمان برسر باطل ورنہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کو خدا کے رضا حاصل ہوتی اور پھر بھی ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہوتا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان پر کافروں کا ظلم و ستم ان کی حد برداشت سے بڑھ جائے اور آخر کار وہ ان سے دب کر اپنے دین و اخلاق پر سودا کرنے پر اتر آئیں یہ چیز دنیا بھر میں مومنوں کی جگہ ہنسائی کی مجب ہوگی اور کافروں کو اس سے دین اور اہل دین کی تضلیل کا موقع ملے گا تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دین حق کی نمائندگی کے مقام بلند پر فائز ہونے کے باوجود اہل ایمان اس اخلاقی فضیلت سے محروم رہیں جو اس مقام کے شایعہ نشان ہے اور دنیا کو ان کی سیرت و کردار میں بھی وہی عیوب نظر آئیں جو جاہلیت کے معاشرے میں عام طور پر پھیلے ہوئے ہوں اس سے کافروں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ اس دین میں آخر وہ کیا خوبی ہے جو اسے ہمارے کفر پر شرف عطا کرتی ہو لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدِ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے روز آخر کا امیدوار ہو یعنی جو اس بات کی توقع رکھتا ہو کہ ایک روز اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اس چیز کا امیدوار ہو کہ اللہ اسے اپنے فضل سے نوازے اور روز آخر میں اسے سرخروی نصیب ہو آپ محمود ہے یعنی اللہ کو ایسے ایمان لانے والوں کی کوئی حاجت نہیں ہے جو اس کے دین کو ماننے کا دعویٰ بھی کریں اور پھر اس کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھیں وہ بے نیاز ہے اس کی خدائی اس کی محتاج نہیں ہے کہ یہ لوگ اسے خدا مانیں اور وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے اس کا محمود ہونا اس بات پر موقف نہیں ہے یہ اس کے حمد کریں یہ اگر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کے کسی فائدے کے لیے نہیں اپنے فائدے کے لیے لاتے ہیں اور انہیں ایمان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک یہ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی طرح اللہ کے دشمنوں سے محبت اور دوستی کے رشتے توڑنا لیں عَسَ اللَّهُ اَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةِ وَاللَّهُ قَدِيرُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ بائید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول دی ہے اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور ورحیم ہے دشمنی مول لی ہے اوپر کی آیات میں مسلمانوں کو اپنے کافر اشتداروں سے قطع تعلق کی جو ترقین کی گئی تھی اس پر سچے اہل ایمان اگر سے بڑے صبر کے ساتھ عمل کر رہے تھے مگر اللہ کو معلوم تھا کہ اپنے ماں باپ بھائی بہنوں اور قریب ترین عزیزوں سے تعلق توڑ لینا کیسا سخت کام ہے اور اس سے اہل ایمان کے دلوں پر کیا کچھ گزر رہی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہارے یہی رشتدار مسلمان ہو جائیں گے اور آج کی دشمنی کل پھر محبت میں تبدیل ہو جائے گی جب یہ بات فرمائی گئی تھی اس وقت کوئی شخص بھی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ نتیجہ کیسے رونما ہوگا مگر ان آیات کے نزول پر چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا قریش کے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے اور مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس چیز کی انہیں امید دلائی گئی تھی وہ کیسے پوری ہوئی لا ينہاکن اللہ عنی الذین لم يقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطو الیہم ان اللہ یحب المقسطین اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ میکی اور انصاف کا برطاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس مقام پر ایک شخص کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دشمنی نہ کرنے والے کافروں کے ساتھ نیک برطاؤت کو خیر ٹھیک ہے مگر کیا انصاف بھی صرف انہی کے لئے مخصوص ہے اور کیا دشمن کافروں کے ساتھ بے انصافی کرنی چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ سیاق و سباق میں دراصل انصاف ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ اداوت نہیں برتتا انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ اداوت نہ برتو دشمن اور غیر دشمن کو ایک درجے میں رکھنا اور دونوں سے ایک ہی سا سلوک کرنا انصاف نہیں ہے تمہیں ان لوگوں کے ساتھ سخت رویہ کو وطن سے نکل جانے پر مجبور کیا اور نکالنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑا مگر جن لوگوں نے اس ظلم میں کوئی حصہ نہیں لیا انصاف یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور رشتے اور برادری کے لحاظ سے ان کے جو حقوق تم پر آئد ہوتے ہیں انہیں ادا کرنے میں کمی نہ کرو انما ينهاكم اللہ عن الذین قاتلوكم في الدین واخرجوكم من دیاركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں سابقہ آیات میں کفار سے جس طرق تعلق اہدایت کی گئی تھی اس کے متعلق لوگوں کو یہ غلط فہمی لائق ہو سکتی تھی کہ یہ ان کے کافر ہونے کی وجہ سے ہے اس لیے ان آیات میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس کی اصل وجہ ان کا کفر نہیں بلکہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ ان کی عداوت اور ان کافروں کے ساتھ احسان کا برداؤ کرنا چاہیے جنہوں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی برائی نہ کی ہو اس کی بہترین تشریف وہ واقعہ ہے جو حضرت اسمہ بنت ابی بکر اور ان کی کافر ماں کے درمیان پیش آیا تھا حضرت ابو بکر کی ایک بیوی قتیلہ بنت عبدالعزہ کافرہ تھی اور حضرت کے بعد مکہ ہی میں رہ گئی تھی حضرت اسمہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئی تھی سلہ حدیبیہ کے بعد جب مدینہ اور مکہ کے درمیان آمد رفت کا راستہ کھل گیا تو وہ بیٹی سے ملنے کے لئے مدینہ آئیں اور کچھ تحفہ حضرت اسمہ کی اپنی روایت یہ ہے کہ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اپنی ماں سے مل لوں اور کیا میں ان سے صلح رحمی بھی کر سکتی ہوں حضور نے جواب دیا اس سے صلح رحمی کرو مسند احمد بخاری مسلم حضرت اسمہ کے صاحب زادے عبداللہ بن زبیر اس واقعی کی مزید تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے حضرت اسمہ نے ماں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا بعد میں جب اللہ اور اس کے رسول کی اجازت مل گئی تب وہ ان سے ملیں مسند احمد ابن جریر ابن ابی حاتم اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے کافر ماباک کی خدمت ترنا اور اپنے کافر بھائی بہنوں اور رشتداروں کی مدد کرنا جائز ہے جب کہ وہ دشمن اسلام نہ ہوں اور اسی طرح زمبی مساکین پر صدقات بھی صرف کیے جا سکتے ہیں احکام القرآن للجساس روح المعانی یا ایہا الَّذین آمنوا اذا جاء کم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اللہ اعلم بإيمانهن اللہ اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما انفقوا ولا جناح عليكم أن تنفحوهن إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسفوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وَلْيَسْأَلُوا مَا انفقوا ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب مومن عورتیں حجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پر تال کر لو اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو نہ وہ کفار کے لیے خلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے خلال ان کے غافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیئے تھے وہ انہیں پھیر دو اور ان سے نگاہ کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نگاہ میں نہ روکے رہو جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیئے تھے وہ تم واپس مانگ لو اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیئے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں یہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے کفار کی طرف واپس نہ کرو اس حکم کا پس منظر یہ ہے کہ سلہ حدیبیہ کے بعد اول اول تو مسلمان مرد مکہ سے بھاگ بھاگ کر مدینہ آتے رہے اور انہیں معایدے کی شرائط کے مطابق واپس کیا جاتا رہا پھر مسلمان عورتوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور سب سے پہلے ام کلسوم بن اقبا بن ابی معاید حجرت کر کے مدینہ پہنچی کفار نے معایدے کا حوالہ دے کر ان کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا اور ام کلسوم کے دو بھائی ولید بن اقبا اور عمارہ بن اقبا انہیں واپس لے جانے کے لئے مدینہ پہنچ گئے اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا حدیبیہ کے معاہدے کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا یہاں جواب دیا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہوں اور یہ اتمنان کر لیا جائے کہ واقعی وہ ایمان ہی کے خاطر حجرت کر کے آئی ہیں کوئی اور چیز انہیں نہیں لائی ہے تو انہیں واپس نہ کیا جائے اس مقام پر احادیث کی روایت بالمانہ سے ایک بڑی پیچید کی پیدا ہو گئی ہے جسے حل کرنا ضروری ہے سلح حدیبیہ کی شرائط کے مطالق احادیث میں جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ اکثر و بیشتر بالمانہ روایات ہیں زیر بحث شرط کے مطالق ان میں سے کسی روایت کے الفاظ یہ ہیں من جاء منکم لم نردہو علیکم ومن جاءکم مننا رددتمو ہو علینا یعنی تم میں فے جو شخص ہمارے پاس آئے گا اسے ہم واپس نہ کریں گے اور ہم میں سے جو تمہارے پاس جائے گا اسے تم واپس کرو گے اسی میں یہ الفاظ ہیں من عطا رسول اللہ من اصحابہی بغیر اذن ولیہی ردہو علیہ یعنی رسول اللہ کے پاس ان کے اصحاب میں سے جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر آئے گا اسے وہ واپس کر دیں گے اور کسی میں ہے من عطا محمدن من قریش بغیر اذن ولیہی ردہو علیہم قریش میں سے جو شخص محمد کے پاس اپنے ولی کی اجازت کے بغیر جائے گا اسے وہ قریش کو واپس کر دیں گے ان روایات کا طرز بیان خود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان میں معاہدے کی اس شرط کو ان الفاظ میں نقل نہیں کیا گیا ہے جو اصل معاہدے میں لکھے گئے تھے بلکہ راویوں نے ان کا مفہوم خود اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے لیکن چونکہ بقصت روایات اسی نویت کی ہیں اس لئے عام طور پر مفسرین و محدثین نے اس سے یہی سمجھا کہ معاہدہ عام تھا جس میں عورت مرد سب داخل تھے اور عورتوں کو بھی اس کی روح سے واپس ہونا چاہیے تھا اس کے بعد جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ مومن عورتیں واپس نہ کی جائیں تو ان حضرات نے اس کی یہ تعویل کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومن عورتوں کی حد تک معاہدہ توڑ دینے کا فیصلہ فرما دیا مگر یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے جس کو اس آسانی کے ساتھ قبول کر لیا جائے اگر معاہدہ في الواقع بلا تخصیص مرد زن سب کے لئے عام تھا تو آخر یہ کیسے جائز ہو سکتا تھا کہ ایک فریق اس میں یک طرفہ ترمیم کر دے یا اس کے کسی جز کو بطور خود بدل ڈالے اور بالفرض ایسا کیا بھی گیا تھا تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ قریش کے لوگوں نے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا قریش والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایک ایک بات پر گرفت کرنے کے لئے خار کھائے بیٹھے تھے انہیں اگر یہ بات ہاتھ آجاتی کہ آپ شرائط معاہدہ کی سری خلاف ورزی کر گزرے ہیں تو وہ زمین و آسمان سر پر اٹھا لیتے لیکن ہمیں کسی روایت میں اس کا شائبہ تک نہیں ملتا کہ انہوں نے قرآن کے اس فیصلے پر ذرہ برابر بھی چون و چرا کی ہو یہ ایسا سوال تھا جس پر غور کیا جاتا تو معاہدے کے اصل الفاظ کی جستجو کر کے اس پیچیدگی کا حل تلاش کیا جاتا مگر بہت سے لوگوں نے تو اس کی طرف توجہ نہ کی اور بعض حضرات مثلا قاضی ابو بکر ابن عربی نے توجہ کی بھی تو انہوں نے قریش کے اعتراض نہ کرنے کی یہ توجہ تک کرنے میں تعمل نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور موجزہ اس معاملے میں قریش کی زبان بند کر دی تھی تاجب ہے اس توجہ پر ان حضرات کا ذہن کیسے مطمئن ہوا اصل بات یہ ہے کہ معاہدہ صلح کی یہ شرط مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ کفار قریش کی طرف سے تھی اور ان کی جانب سے ان کے نمائندے سحیل بن عمر نے جو الفاظ معاہدے میں لکھوائے تھے وہ یہ تھے اللہ یاتی کا مننا رجلن وَإِنْكَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَزَتْتَهُ عَلَيْنَا یعنی اور یہ کہ تمہارے پاس ہم میں سے کوئی مرد ہی آئے اگرچہ وہ تمہارے دین ہی پر ہو تم اسے ہماری طرف واپس کر دوگے معاہدے کے یہ الفاظ بخاری کتاب الشروط باب الشروط فالجہاد والمصالحہ میں قوی سنت کے ساتھ نقل ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ سحیل نے رجل کا لفظ شخص کے معنی میں استعمال کیا ہو لیکن یہ اس کی ذہنی مراد ہوگی معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہ رجل ہی تھا جو عربی زبان میں مرد کے لئے بولا جاتا ہے اسی بنا پر جب ام کلسوم بن اقبا کی واپسی کا مطالبہ لے کر ان کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو امام زہری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرنے سے یہ کہہ کر انکار فرمایا کہ کان الشرط فر رجال دون النساء یعنی شرط مردوں کے بارے میں تھی نہ کہ عورتوں کے بارے میں احکام القرآن ابن عربی تفسیر کبیر امام رازی اس وقت تک خود قریش کے لوگ بھی اس غلط فہمی میں تھے کہ معایدے کا اطلاق ہر طرح کے مہاجرین پر ہوتا ہے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت مگر جب حضور نے ان کو معایدے کے ان الفاظ کی طرف توجہ دلائی تو دنبخود رہ گئے اور انہیں ناچار اس فیصلے کو ماننا پڑا معایدے کی اس شرط کے لحاظ سے مسلمانوں کو حق تھا کہ جو عورت بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آتی خواہ وہ کسی غرض سے آتی اسے واپس دینے سے انکار کر دیتے لیکن اسلام کو صرف مومن عورتوں کی حفاظت سے دلچسپی تھی ہر طرح کی بھاگنے والی عورتوں کے لیے مدینہ طیبہ کو پناگاہ بنانا مقصود نہ تھا اس لئے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جو عورتیں حفرت کر کے آئیں اور اپنے مومن ہونے کا اظہار کریں ان سے پوچھ گچھ کر کے اپنا اتمنان کر لو کہ وہ واقعی ایمان لے کر آئی ہیں اور جب اس کا اتمنان ہو جائے تو ان کو واپس نہ کرو سنانچہ اس ارشاد الہی پر عمل درامت کرنے کے لیے جو قائدہ بنایا گیا وہ یہ تھا کہ جو عورتیں حضرت کر کے آتی تھیں ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا وہ اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتی ہیں اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے خاطر نکل کر آئی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شوہر سے بگڑ کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی ہوں یا ہمارے ہاں کے کسی مرد کی محبت ان کو لے آئی ہو یا کوئی اور دنیوی غرض ان کے اس فعل کی محرک ہوئی ہو ان سوالات کا اتمنان بخش جواب جو عورتیں دے دیتی تھیں صرف ان کو روک لیا جاتا تھا باقی سب کو واپس کر دیا جاتا تھا ابن جریر بہاوالہ ابن عباس پتادہ مجاہد اکرمہ ابن سید اس آیت میں قانون شہادت کا بھی ایک اصولی ذابطہ بیان کر دیا گیا ہے اور اس کی مزید توزیح اس طریقے کار سے ہو گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل درامت کے لیے مقرر فرمایا تھا آیت میں تین باتیں فرمائی گئی ہیں ایک یہ کہ حجرت کرنے والی جو عورتیں اپنے آپ کو مومن ہونے کی حیثیت سے پیش کریں ان کے ایمان کی جانچ کرو دوسرے یہ کہ ان کے ایمان کی حقیقت کو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تمہارے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں ایمان لائی ہیں تیسرے یہ کہ جانچ پرتال سے جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں واپس نہ کرو پھر اس حکم کے مطابق ان عورتوں کے ایمان کی جانچ کرنے کے لیے جو طریقہ حضور نے مقرر فرمایا وہ یہ تھا کہ ان عورتوں کے حلفیہ بیان پر اعتماد کیا جائے اور ضروری جرہ کر کے یہ اتمنان کر لیا جائے کہ ان کی حجرت کا محرک ایمان کے سوا کچھ اور نہیں ہے اس سے اول تو یہ قائدہ معلوم ہوا کہ معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے عدالت کو حقیقت کا علم حاصل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف وہ علم کافی ہے جو شہادتوں سے حاصل ہوتا ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم ایک شخص کے حلفیہ بیان پر اعتماد کریں گے تاوقتے کہ کوئی سری قرینہ اس کے قاضب ہونے پر دلالت نہ کر رہا ہو تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی اپنے عقیدے اور ایمان کے متعلق خود جو خبر دے رہا ہو ہم اسے قبول کریں گے اور اس بات کی کھوج میں نہ پڑیں گے کہ فی الواقع اس کا وہی عقیدہ ہے جو وہ بیان کر رہا ہے اللہ یہ کہ کوئی سری علامت ہمارے سامنے ایسی ظاہر ہو جائے جو اس کی تردید کر رہی ہو اور چوتھی بات یہ کہ ایک شخص کے جن ذاتی حالات کو دوسرا کوئی نہیں جان سکتا ان پر اسی کے بیان پر بھروسہ کیا جائے گا مثلاً طلاق اور عدد کے معاملات میں عورت کے حیض اور طہر کے متعلق اس کا اپنا بیان ہی متبر ہوگا خواہ وہ جھوٹ بولے یا سچ انہی خواہت کے مطابق علم حدیث میں بھی ان روایات کو قبول کیا جائے گا جن کے راویوں کا ظاہر حال ان کے راستباز ہونے کی شہدت دے رہا ہو اللہ یہ کہ کچھ دوسرے قرائن ایسے موجود ہوں جو کسی روایت کے قبول میں مانے ہوں ان کے مہر ان کو ادا کر دو مطلب یہ ہے کہ ان کے کافر شہروں کو ان کے جو مہر واپس کیے جائیں گے وہی ان عورتوں کے مہر شمار نہ ہوں گے بلکہ اب جو مسلمان بھی ان میں سے کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے وہ اس کا مہر ادا کرے اور اس سے نکاح کر لے وہ واپس مانگ لیں ان آیات میں چار بڑے اہم حکم بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق اسلام کے آئلی قوانین سے بھی ہے اور بین الاقوام قانون سے بھی اول یہ کہ جو عورت مسلمان ہو جائے وہ اپنے کافر شہر کے لئے حلال نہیں رہتی اور نہ کافر شہر اس کے لئے حلال رہتا ہے دوسرے یہ کہ جو منکوحہ عورت مسلمان ہو کر دارال کفر سے دارال اسلام میں حجرت کرائے اس کا نکاح آپ سے آپ ٹوٹ جاتا ہے اور جو مسلمان بھی چاہے اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کر سکتا ہے تیسرے یہ کہ جو مرد مسلمان ہو جائے اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی بیوی اگر کافر رہے تو وہ اسے اپنے نکاح میں روکے رکھے چوتھے یہ کہ اگر دارال کفر اور دارال اسلام کے درمیان صلح کے تعلقات موجود ہوں تو اسلامی حکومت کو دارال کفر کی حکومت سے یہ معاملہ تیہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کفار کی جو منکوحہ عورتیں مسلمان ہو کر دارال اسلام میں حجرت کرائی ہوں ان کے مہر مسلمانوں کی طرف سے واپس دے دیے جائیں اور مسلمانوں کی منکوحہ کافر عورتیں جو دارال کفر میں رہ گئی ہوں ان کے مہر کفار کی طرف سے واپس مل جائیں ان حکام کا تاریخی پسمندر یہ ہے کہ آغاز اسلام میں بکسرت مرد ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا مگر ان کی بیویاں مسلمان نہ ہوئیں اور بہت سی عورتیں ایسی تھیں جو مسلمان ہو گئیں مگر ان کے شوہروں نے اسلام قبول نہ کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابزادی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص غیر مسلم تھے اور کئی سال تک غیر مسلم رہے ابتدائی دور میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ مسلمان عورت کے لیے اس کا کافر شوہر اور مسلمان مرد کے لیے اس کی مشرک بیوی خلال نہیں ہے اس لیے ان کے درمیان ازدواجی رشتے برقرار رہے حجرت کے بعد بھی کئی سال تک یہ صورتحال رہی کہ بہت سی عورتیں مسلمان ہو کر حجرت کر آئیں اور ان کے کافر شوہر دارالکفر میں رہے اور بہت سے مسلمان مرد حجرت کر کے آگئے اور ان کی کافر بیویاں دارالکفر میں رہ گئیں مگر اس کے باوجود ان کے درمیان رشتے ازدواج قائم رہا اس سے خاص طور پر عورتوں کے لیے بڑی پیچیدگی پیدا ہو رہی تھی کیونکہ مرد تو دوسرے نکاح بھی کر سکتے تھے مگر عورتوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ جب تک سابق شوہروں سے ان کا نکاح فس نہ ہو جائے وہ کسی اور شخص سے نکاح کر سکیں سلح حدیبیہ کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے مسلمانوں اور کفار مشرقین کے درمیان سابق کے ازدواجی رشتوں کو ختم کر دیا اور آئندہ کے لیے ان کے بارے میں قطعی اور واضح قانون بنا دیا فقہہ اسلام نے اس قانون کو چار بڑے بڑے انوانات کے تحت مرتب کیا ہے ایک وہ حالت جس میں زوجین دعول اسلام میں ہوں اور ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا کافر رہے دوسرے وہ حالت جس میں زوجین دعول کفر میں ہوں اور ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا کافر رہے تیسرے وہ حالت جس میں زوجین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کر دعول اسلام میں حجرت کر کے آ جائے اور دوسرا دعول کفر میں کافر رہے چوتھے وہ حالت جس میں مسلم زوجین میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے زیل میں ہم ان چاروں حالتوں کے متعلق فقہہ کے مسالک الگ الگ بیان کرتے ہیں پہلی صورت میں اگر اسلام شوہر نے قبول کیا ہو اور اس کی بیوی عیسائی یا یہودی ہو اور وہ اپنے دین پر قائم رہے تو دونوں کے درمیان نکاح باقی رہے گا کیونکہ مسلمان مرد کے لیے اہل کتاب بیوی جائز ہے یہ عمر تمام فقہہ کے درمیان متفق علیہ ہے اور اگر اسلام قبول کرنے والے مرد کی بیوی غیر اہل کتاب میں سے ہو اور وہ اپنے دین پر قائم رہے تو ہنفیہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ عورت کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا قبول کرے تو نکاح باقی رہے گا نہ قبول کرے تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اس صورت میں اگر زوجین کے درمیان خلوت ہو چکی ہو تو عورت مہر کی مستحق ہوگی اور خلوت نہ ہوئی ہو تو اس کو مہر پانے کا حق نہ ہوگا کیونکہ فرقت اس کے انکار کی وجہ سے واقع ہوئی ہے المبسود ہدایہ پتھ القدیر امام شافی اور امام احمد کہتے ہیں کہ اگر زوجین کے درمیان خلوت نہ ہوئی ہو تو مرد کے اسلام قبول کرتے ہی عورت اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی اور اگر خلوت ہو چکی ہو تو عورت تین مرتبہ ایام مہواری آنے تک اس کے نکاح میں رہے گی اس دوران میں وہ خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی رہے گا ورنہ تیسری بار ایام سے فارغ ہوتے ہی آپ سے آپ فسخ ہو جائے گا امام شافی یہ بھی فرماتے ہیں کہ زمیوں کو ان کے مذہب سے تعارض نہ کرنے کی جو زمانت ہماری طرف سے دی گئی ہے اس کی بنا پر یہ درست نہیں ہے کہ عورت کے سامنے اسلام پیش کیا جائے لیکن درحقیقت یہ ایک کمزور بات ہے کیونکہ ایک زمی عورت کے مذہب سے تعارض تو اس صورت میں ہوگا جب اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے اس سے صرف یہ کہنا کوئی بیجا تعارض نہیں ہے کہ تُو اسلام قبول کر لے تو اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکے گی ورنہ تجھے اس سے الگ کر دیا جائے گا حضرت علی کے زمانے میں اس کی نظیر پیش بھی آ چکی ہے عراق کے ایک مجوسی زمیدار نے اسلام قبول کیا اور اس کی بیوی کافر رہی حضرت علی نے اس کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور جب اس نے انکار کیا تب آپ نے دونوں کی درمیان تفریق کرا دی حل مبسود امام مالک کہتے ہیں کہ اگر خلوت نہ ہو چکی ہو تو مرد کے اسلام لاتے ہی اس کی کافر بیوی اس سے فورا جدا ہو جائے گی اور اگر خلوت ہو چکی ہو تو عورت کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا اور اس کے انکار کی صورت میں جدائی واقع ہو جائے گی المغنی لابن قدامہ اور اگر اسلام عورت نے قبول کیا ہو اور مرد کافر رہے خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا غیر اہل کتاب میں سے تو ہنفیہ کہتے ہیں کہ دونوں میں خلوت ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو ہر صورت میں شوہر کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا قبول کر لے تو عورت اس کے نکاح میں رہے گی انکار کر دے تو قاضی دونوں میں تفریق کرا دے گا اس دوران میں جب تک مرد اسلام سے انکار نہ کرے عورت اس کی بیوی تو رہے گی مگر اس کو مقاربت کا حق نہ ہوگا شوہر کے انکار کی صورت میں تفریق طلاق بائن کے حکم میں ہوگی اگر اس سے پہلے خلوت نہ ہوئی ہو تو عورت نصف مہر پانے کی تقدار ہوگی اور خلوت ہو چکی ہو تو عورت پورا مہر بھی پائے گی اور عدت کا نفقہ بھی المبسود ہدایہ قطر قدیر امام شافی کے نزدیک خلوت نہ ہونے کی صورت میں عورت کے اسلام قبول کرتے ہی نکاح فسخ ہو جائے گا اور خلوت ہونے کی صورت میں عدت ختم ہونے تک عورت اس مرد کے نکاح میں رہے گی اس مدت کے اندر وہ اسلام قبول کر لے وہ نکاح باقی رہے گا ورنہ عدت گزرتے ہی جدائی واقع ہو جائے گی لیکن مرد کے معاملے میں بھی امام شافی نے وہی رائے ظاہر کی ہے جو عورت کے معاملے میں اوپر منقول ہوئی کہ اس کے سامنے اسلام پیش کرنا جائز نہیں ہے اور یہ مسلک بہت تمزور ہے حضرت عمر کے زمانے میں متعدد واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ عورت نے اسلام قبول کر لیا اور مرد سے اسلام لانے کے لئے کہا گیا اور جب اس نے انکار کر دیا تو دونوں کے درمیان تفریق کرا دی گئی مثلا بنی تغلب کے ایک عیسائی کی بیوی کا معاملہ ان کے سامنے پیش ہوا انہوں نے مرد سے کہا یا تو تو اسلام قبول کر لے ورنہ میں تم دونوں کے درمیان تفریق کر دوں گا اس نے انکار کیا اور آپ نے تفریق کی ڈگری دے دی بحث الملک کی ایک نومسلم زمیندارنی کا مقدمہ بھی ان کے پاس بھیجا گیا اس کے معاملے میں بھی انہوں نے حکم دیا کہ اس کے شوہر کے سامنے اسلام پیش کیا جائے اگر وہ قبول کر لے تو بہتر ورنہ دونوں میں تفریق کرا دی جائے یہ واقعات صحابہ کرام کے سامنے پیش آئے تھے اور کسی کا اختلاف منقول نہیں ہے احکام القرآن للجساس المبسود فتر قدیر امام مالک کی رائے اس معاملے میں یہ ہے کہ اگر خلوت سے پہلے عورت مسلمان ہو جائے تو شوہر کے سامنے اسلام پیش کیا جائے وہ قبول کر لے تو بہتر ورنہ فوراں تفریق کرا دی جائے اور اگر خلوت ہو چکی ہو اور اس کے بعد عورت اسلام لائی ہو تو زمانہ عدت ختم ہونے تک انتصار کیا جائے اس مدت میں شوہر اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی رہے گا ورنہ عدت گزرتے ہی فرقت واقع ہو جائے گی امام احمد کا ایک قول امام شافی کی تائید میں ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ زوجین کے درمیان اختلاف دین واقع ہو جانا بہرحال قوری تفریق کا مجب ہے اور خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو المغنی نمبر دو دارالکفر میں اگر عورت مسلمان ہو جائے اور مرد کافر رہے یا مرد مسلمان ہو جائے اور اس کی بیوی جو عیسائی یا یہودی نہ ہو بلکہ کسی غیر کتابی مذہب کی ہو اپنے مذہب پر قائم رہے تو ہنفیہ کے نزدیک قا ان کے درمیان خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تفریق واقع نہ ہوگی جب تک عورت کو تین مرتبہ ایام مہواری نہ آ جائیں یا اس کے غیر حائضہ ہونے کی صورت میں تین مہینے نہ گزر جائیں اس دوران میں اگر دوسرا فریق بھی مسلمان ہو جائے تو نکاح باقی رہے گا ورنہ یہ مدت گزرتے ہی فرقت واقع ہو جائے گی امام شافی اس معاملے میں بھی خلوت اور عدم خلوت کے درمیان فرق کرتے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اگر خلوت نہ ہوئی ہو تو زوجین کے درمیان دین کا اختلاف واقع ہوتے ہی فرقت ہو جائے گی اور اگر خلوت ہو جانے کے بعد دین کا اختلاف رونما ہوا ہو تو عدت کی مدت ختم ہونے تک ان کا نکاح باقی رہے گا اس دوران میں اگر دوسرا فریق اسلام قبول نہ کرے تو عدت ختم ہونے کے ساتھ ہی نکاح بھی ختم ہو جائے گا المبسوط قطر القدیر احکام القرآن للجساس نمبر تین جس صورت میں زوجین کے درمیان اختلاف دین کے ساتھ اختلاف دار بھی واقع ہو جائے یعنی ان میں سے کوئی ایک دار القفر میں کافر رہے اور دوسرا دار الاسلام کی طرف ہجرت کر جائے اس کے متعلق خنفیہ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان نکاح کا تعلق آپ سے آپ ختم ہو جائے گا اگر ہجرت کرنے والی عورت ہو تو اسے فوراں دوسرا نکاح کر لینے کا حق حاصل ہے اس پر کوئی عدت نہیں ہے البتہ مقاربت کے لیے اس کے شوہر کو استبراء رحم کی خاطر ایک مرتبہ ایام مہواری آجانے تک انتظار کرنا ہوگا اور اگر وہ حاملہ ہو تب بھی نکاح ہو سکتا ہے مگر مقاربت کے لیے وضع حمل تک انتظار کرنا ہوگا امام ابو یوسف اور امام محمد نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے صرف اتنا اختلاف کیا ہے کہ ان کے نزدیک عورت پر عدت لازم ہے اور اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل سے پہلے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا امام شافعی امام احمد اور امام مالک کہتے ہیں کہ اختلاف دار کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے بلکہ اصل چیز صرف اختلاف دین ہے یہ اختلاف اگر زوجین میں واقع ہو جائے تو احکام وہی ہیں جو دارالسلام میں زوجین کے درمیان یہ اختلاف واقع ہونے کے احکام ہیں امام شافعی اپنی مذپورہ بالا رائے کے ساتھ ساتھ ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورت کے معاملے میں یہ رائے بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کافر شوہر سے لڑ کر اس کے حق زوجیت کو ساقط کرنے کے ارادے سے آئی ہو تو اختلاف دار کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے اس قصد کی بنا پر قورن پر قط واقع ہو جائے گی المبسوط وہ ہدایہ لیکن قرآن مجید کی زیر بحث آیت پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس معاملے میں صحیح ترین رائے وہی ہے جو امام ابو حنیفہ نے ظاہر فرمائی ہے اللہ تعالی نے یہ آیت حجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں ہی کے بارے میں نازل فرمائی ہے اور انہی کے حق میں یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے ان کافر شوہروں کے لئے حلال نہیں رہی جنہیں وہ دعوال کفر میں چھوڑ آئی ہیں اور دعوال اسلام کے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ان کے مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر لیں دوسری طرف مہاجر مسلمانوں سے خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ اپنی ان کافر بیویوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو جو دعوال کفر میں رہ گئی ہیں اور کفار سے اپنے وہ مہر واپس مانگ لو جو تم نے ان عورتوں کو دیئے تھے ظاہر ہے کہ یہ صرف اختلاف دین ہی کے احکام نہیں ہیں بلکہ ان احکام کو جس چیز نے یہ خاص شکل دے دی ہے وہ اختلاف دار ہے اگر ہجرت کی بنا پر مسلمان عورتوں کے نکاح ان کے کافر شوہروں سے ٹوٹنا گئے ہوتے تو مسلمانوں کو ان سے نکاح کر لینے کی اجازت کیسے دی جا سکتی تھی اور وہ بھی اس طرح کہ اس اجازت میں اددت کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں ہے اسی طرح اگر لا تم سکو بے عسم القوافر کا حکم آ جانے کے بعد بھی مسلمان مہاجرین کی کافر بیویاں ان کے نکاح میں باقی رہ گئی ہوتی ہیں تو ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا جاتا کہ انہیں طلاق دے دو مگر یہاں اس کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں بلا شب یہ صحیح ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر اور حضرت طلحہ اور بعض دوسرے مہاجرین نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تھی مگر یہ اس بات تثبوت نہیں ہے کہ ان کے لئے ایسا کرنا ضروری تھا اور ان بیویوں کے ساتھ تعلق زوجیت کا انقطع ان کے طلاق دینے پر موقوف تھا اور اگر وہ طلاق نہ دیتے تو وہ بیویاں ان کے نکاح میں باقی رہ جاتی ہیں اس کے جواب میں عہد نوی کے تین واقعات کی نظیریں پیش کی جاتی ہیں جن کو اس عمر کا ثبوت قرار دیا جاتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف دار کے باوجود مومن اور کافر زوجین کے درمیان نکاح کا تعلق برقرار رکھا پہلا واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے ذرا پہلے ابو سفیان مرز زہران یعنی موجودہ وادی فاطمہ کے مقام پر لشکر اسلام میں آئے اور یہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کی بیوی ہند مکہ میں کافر رہیں پھر فتح مکہ کے بعد ہند نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر ہی ان کو سابق نکاح پر برقرار رکھا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد اکرمہ بن ابی جہل اور حکیم بن حضام مکہ سے فرار ہو گئے اور ان کے پیچھے دونوں کی بیویاں مسلمان ہو گئیں پھر انہوں نے حضور سے اپنے شوہروں کے لیے امان لے لی اور جا کر ان کو لے آئیں دونوں اصحاب نے حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی سابق نکاحوں کو برقرار رکھا تیسرا واقعہ حضور کی اپنی صاحبزادی حضرت زینب کا ہے جو حجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئی تھی اور ان کے شوہر ابو العاس بحالت کفر مکہ ہی میں مقیم رہ گئے تھے ان کے مطالق مسند احمد ابو دعوت ترمزی اور ابن ماجہ میں ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ وہ سن آٹھ حجری میں مدینہ آکر مسلمان ہوئے اور حضور نے تجدید نکاح کے بغیر سابق نکاحی پر صاحبزادی کو ان کی زوجیت میں رہنے دیا لیکن ان میں سے پہلے دو واقعے تو درقیقت اختلاف دار کی تعریفی میں نہیں آتے کیونکہ اختلاف دار اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک شخص عارضی طور پر ایک دار سے دوسرے دار کی طرف چلا گیا یا فرار ہو گیا بلکہ یہ اختلاف صرف اس صورت میں واقع ہوتا ہے جب کوئی آدمی ایک گار سے منتقل ہو کر دوسرے دار میں آباد ہو جائے اور اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان موجودہ زمانے کی اسطلاع کے مطابق قومیت یعنی نیشنیلٹی کا فرق واقع ہو جائے رہا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا معاملہ تو اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت ابن عباس کی ہے جس کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کی ہے جس کو امام احمد فرمزی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اس دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی کو جدید نکاح اور جدید مہر کے ساتھ پھر ابو العاسی کی زوجیت میں دے دیا اس اختلاف روایت کی صورت میں اول تو یہ نظیر ان حضرات کے لئے قطعی دلیل نہیں رہتی جو اختلاف دار کی قانونی تاثیر کا انکار کرتے ہیں دوسرے اگر وہ ابن عباس ہی کی روایت کے صحیح ہونے پر اسرار کریں تو یہ ان کے مسلک کے خلاف پڑتی ہے کیونکہ ان کے مسلک کی روح سے تو جن میاں بیوی کے درمیان اختلاف دین واقع ہو گیا ہو اور وہ باہم خلوت کر چکے ہوں ان کا نکاح عورت کو صرف تین مرتبہ ایام مہواری آنے تک باقی رہتا ہے اس دوران میں دوسرا فریق اسلام قبول کر لے تو زوجیت قائم رہتی ہے ورنہ تیسری بار ایام آتے ہی نکاح آپ سے آپ فس ہو جاتا ہے لیکن حضرت زینب کے جس واقعے سے وہ استدلال کرتے ہیں اس میں زوجین کے درمیان اختلاف دین واقع ہوئے کئی سال گزر چکے تھے حضرت زینب کی ہجرت کے چھ سال بعد اب العاس ایمان لائے تھے اور ان کے ایمان لانے سے کم از کم دو سال پہلے قرآن میں وہ حکم نازل ہو چکا تھا جس کی روح سے مسلمان عورت مشرقین پر حرام کر دی گئی تھی نمبر چار چوتھا مسئلہ ارتداد کا ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ زوجین ایک ساتھ مرتد ہو جائیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک مرتد ہو اور دوسرا مسلمان رہے اگر زوجین ایک ساتھ مرتد ہو جائیں تو شافیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ خلوت سے پہلے ایسا ہو تو فوراں اور خلوت کے بعد ہو تو عدد کی مدد ختم ہوتے ہی دونوں کا وہ نکاح ختم ہو جائے گا جو حالت اسلام میں ہوا تھا اس کے برعکس ہنفیہ کہتے ہیں کہ اگرچہ قیاس یہی کہتا ہے کہ ان کا نکاح فسخ ہو جائے لیکن حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو فتنہ ارتداد برپا ہوا تھا اس میں ہزارہ آدمی مرتد ہوئے پھر مسلمان ہو گئے اور صحابہ کرام نے کسی کو بھی تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا اس لئے ہم صحابہ کے متفقہ فیصلے کو قبول کرتے ہوئے خلاف قیاس یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ زوجین کے ایک ساتھ مرتد ہونے کی صورت میں ان کے نکاح نہیں ٹوٹتے المبسود ادایہ فت القدیر الفق علل مذاہب الاربع اگر شوہر مرتد ہو جائے اور عورت مسلمان رہے تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک فورا نکاح ٹوٹ جائے گا خواہ ان کے درمیان پہلے خلوت اچپی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن شافیہ اور حنابلہ اس میں خلوت سے پہلے اور خلوت کے بعد کی حالت کے درمیان فرق کرتے ہیں اگر خلوت سے پہلے ایسا ہوا ہو تو فورا نکاح فس ہو جائے گا اور خلوت کے بعد ہوا ہو تو زمانہ عدد تک باقی رہے گا اس دوران میں وہ شخص مسلمان ہو جائے تو زوجیت پر قرار رہے گی ورنہ عدد ختم ہوتے ہی اس کے ارتداد کے وقت سے نکاح فس شدہ چمار کیا جائے گا یعنی عورت کو پھر کوئی نئی عدد گزاری نہ ہوگی چاروں فقہہ کا اس پر اتفاق ہے کہ خلوت سے پہلے یہ معاملہ پیش آیا ہو تو عورت کو نصف مہر اور خلوت کے بعد پیش آیا ہو پورا مہر پانے کا حق ہوگا اور اگر عورت مرتد ہو گئی ہو تو حنفیہ کا قدیم فتوہ یہ تھا کہ اس صورت میں بھی نکاح فوراں فس خو جائے گا لیکن بعد کے دور میں علماء بلق اسمرقن نے یہ فتوہ دیا کہ عورت کے مرتد ہونے سے فوراں فرقت واقع نہیں ہوتی اور اس سے ان کا مقصد اس عمر کی روک تھام کرنا تھا کہ شوہروں سے پیچھا چھوڑانے کے لیے عورتیں کہیں ارتداد کا راستہ اختیار نہ کرنے لگیں مالکیہ کا فتوہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر قرائن یہ بتا رہے ہوں کہ عورت نے محض شوہر سے الید کی حاصل کرنے کے لیے بطور ہیلا ارتداد اختیار کیا ہے تو فرقت واقع نہ ہوگی شافیہ اور ہنابلہ کہتے ہیں کہ عورت کے ارتداد کی صورت میں بھی قانون وہی ہے جو مرد کے ارتداد کی صورت میں ہے یعنی خلوت سے پہلے مرتد ہو فوراں نکاح فسخ ہو جائے گا اور خلوت کے بعد ہو تو زمانہ عدد گزرنے تک نکاح باقی رہے گا اس دوران میں وہ مسلمان ہو جائے تو زوجیت کا رشتہ برقرار رہے گا ورنہ عدد گزرتے ہی نکاح وقت ارتداد سے فسخ شمار ہوگا محر کے بارے میں یہ عمر متفق علیہ ہے کہ خلوت سے پہلے اگر عورت مرتد ہوئی ہے تو اسے کوئی محر نہ ملے گا اور اگر خلوت کے بعد اس نے ارتداد اختیار کیا ہو تو وہ پورا محر پائے گی المبسوط خدایہ قطح القدیر المغنی الفقہ للمذاہب الاربع وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے محروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیئے ہوئے محروں کے برابر ہو اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو محروں کے برابر ہو اس معاملے کی دو صورتیں تھیں اور اس آیت کا انتباق دونوں صورتوں پر ہوتا ہے ایک صورت یہ تھی کہ جن کفار سے مسلمانوں کے معاہدانہ تعلقات تھے ان سے مسلمانوں نے یہ معاملہ تیہ کرنا چاہا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے ہماری طرف آ گئی ہیں ان کے محر ہم واپس کر دیں گے اور ہمارے آدمیوں کی جو کافر بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کے محر تم واپس کر دو لیکن انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا چنانچہ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ان عورتوں کے محر واپس دینے کے لئے تیار ہو گئے جو مشرقین کے پاس مکہ میں رہ جئی تھی مگر مشرقوں نے ان عورتوں کے محر واپس دینے سے انکار کر دیا جو مسلمانوں کے پاس شجرت کر کے آ گئی تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ محاجر عورتوں کے جو محر تمہیں مشرقین کو واپس کرنے ہیں وہ ان کو بھیجنے کے بجائے مدینہ ہی میں جمع کر لیے جائیں اور جن لوگوں کو مشرقین سے اپنے دیے ہوئے محر واپس لینے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اتنی رقم دے دی جائے جو اسے کفار سے وصول ہونی چاہیے تھی دوسری صورت یہ تھی کہ جن کفار سے مسلمانوں کے معاہدانہ تعلقات نہ تھے ان کے علاقوں میں سے بھی متعدد آدمی اسلام قبول کر کے دعوال اسلام میں آ گئے تھے اور ان کی کافر بیویاں وہاں رہ گئی تھیں اسی طرح بعض عورتیں بھی مسلمان ہو کر حجرت کرائی تھیں اور ان کے کافر شوہر وہاں رہ گئے تھے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ دعوال اسلام ہی میں عدلے کا بدلہ چکا دیا جائے جب کفار سے کوئی محر واپس نہیں ملنا ہے تو انہیں بھی کوئی محر واپس نہ کیا جائے اس کے بجائے جو عورت ادھر آ گئی ہے حلے کا محر اس شخص کو ادھر کر دیا جائے جس کی بیوی ادھر رہ گئی ہے لیکن اگر اس طرح حساب برابر نہ ہو سکے اور جن مسلمانوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کے وصول طلب محر حجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں کے محروں سے زیادہ ہوں تو حکم دیا گیا کہ اس مال غنیمت سے باقی رقمیں ادھر کر دی جائیں جو کفار سے لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے ہوں ابن عباس کی روایت ہے کہ جس شخص کے حصے کا محر وصول طلب رہ جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے تھے کہ اس کے نقصان کی تلافی مال غنیمت سے کر دی جائے ابن جریر اسی مسلک کو عطا مجاہد زہری مسروق ابراہیم نخعی پتادہ مقاتل اور زحاق نے اختیار کیا ہے یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے محر کفار کی طرف رہ گئے ہوں ان کا بدلہ کفار سے ہاتھ آئے ہوئے مجموعی مال غنیمت میں سے ادا کیا جائے یعنی تقسیم غنائم سے پہلے ان لوگوں کے فوت شدہ محر ان کو دے دی جائیں اور اس کے بعد تقسیم ہو جس میں وہ لوگ بھی دوسرے سب مجاہدین کے ساتھ برابر کا حصہ پائیں بعض فقہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف اموال غنیمت کی نہیں اموال فیمے سے بھی ایسے لوگوں کے نقصان کی تلافی کی جا سکتی ہے لیکن اہل علم کے ایک بڑے گروہ نے اس مسئلہ کو قبول نہیں کیا ہے یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علیہ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات لسکر آپ نبی ایروا ہر ایہا نبی اے رہے ہیں مجھوں ہیں میں بی ایہا نبی ایدهن وارجلہن نہیں یا اے قبولی سب سے لنا عفتان جس میں ہم یا ایہا نبیش یا رہی اوہ غفور الرحیم جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہ آیت فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو قریش کے لوگ جوک در جوک حضور سے بیعت کرنے کے لئے حاضر ہونے لگے آپ نے مردوں سے کوہ صفا پر خود بیعت لی اور حضرت عمر کو اپنی طرف سے معمور فرمایا کہ وہ عورتوں سے بیعت لیں اور ان باتوں کا اقرار کرائیں جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں ابن جریر برعوایت ابن عباس ابن ابی حاتم برعوایت پتادہ پھر مدینہ واپس تشریف لے جا کر آپ نے ایک مکان میں انسار کی خواتین کو جمع کرنے کا حکم دیا اور حضرت عمر کو ان سے بیعت لینے کے لئے بھیجا ابن جریر ابن مردویہ بزار ابن حبان برعوایت امیتیہ انساریہ عید کے روز بھی مردوں کے درمیان خطبہ دینے کے بعد آپ عورتوں کے مجمع کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں اپنے خطبے کے دوران میں آپ نے یہ آیت تلاوت کر کے ان باتوں کا عہد لیا جو اس آیت میں مذکور ہوئی ہیں بخاری برعوایت ابن عباس ان مواقع کے علاوہ بھی مختلف عوقات میں عورتیں فردن فردن بھی اور اجتماعی طور پر بھی آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کرتی رہیں جن کا ذکر متعدد حدیث میں آیا ہے چوری نہ کریں گی مکہ معظمہ میں جب عورتوں سے بیعت لی جا رہی تھی اس وقت حضرت ابو صفیان کی بیوی ہن بنت اطبا نے اس حکم کی تشریف دریافت کرتے ہوئے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ابو صفیان ذرا بخیل آدمی ہیں کیا میرے اوپر اس میں کوئی گناہ ہے کہ میں اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے ان سے پوچھے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے لیا کروں آپ نے فرمایا نہیں مگر بس معروف کی حد تک یعنی بس اتنا مال لے لو جو فی الواقع جائے ضروریات کے لیے کافی ہو احکام القرآن ابن عربی اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اس میں اسقاط حمل بھی شامل ہے خواہ وہ جائز حمل کا اسقاط ہو یا ناجائز حمل کا کوئی بہتان دھڑ کر نہ لائیں گی اس سے دو قسم کے بہتان مراد ہیں ایک یہ کہ کوئی عورت دوسری عورتوں پر غیر مردوں سے آشنائی کی تحمتیں لگائے اور اس طرح کے قصے لوگوں میں پھیلائے کیونکہ عورتوں میں خاص طور پر ان باتوں کے چرچے کرنے کی دیماری پائی جاتی ہے دوسرا یہ کہ ایک عورت بچہ تو کسی کا جنے اور شہر کو یقین دلائے کہ یہ تیرا ہی ہے ابو دعود میں حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت کسی خاندان میں کوئی ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں ہے اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں اور اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہ کرے گا تمہاری نافرمانی نہ کریں گی اس مختصر سے فقرے میں دو بڑے اہم قانونی نکات بیان کیے گئے ہیں پہلا نکتہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی اطاعت فی المعروف کی قید لگائی گئی ہے حالانکہ حضور کے بارے میں اس عمر کے کسی ادنا شبے کی گنجائش بھی نہ تھی کہ آپ کبھی منکر کا حکم بھی دے سکتے ہیں اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں کسی مخلوق کی اطاعت قانون خداوندی کے حدود سے باہر جا کر نہیں کی جا سکتی کیونکہ جب خدا کے رسول تک کی اطاعت معروف کی شرط سے مشروط ہے تو پھر کسی دوسرے کا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ اسے غیر مشروط اطاعت کا حق پہنچے اور اس کے کسی ایسے حکم یا قانون یا ذابطے اور رسم کی پیروی کی جائے جو قانون خداوندی کے خلاف ہو اس قائدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے لَا تَعَتَ فِي مَا شِيَتِ اللَّهِ اِنَّمَ تَعَتُ فِي الْمَعْرُوفِ یعنی اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے اطاعت صرف معروف میں ہے مسلم ابو دعود نسائی یہی مضمون اقابر اہل علم نے اس آیت سے مستمبت کیا ہے حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تمہاری نافرمانی نہ کریں بلکہ فرمایا یہ ہے کہ وہ معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبی تک کی اطاعت کو اس شرط سے مشروط کیا ہے تو کسی اور شخص کے لیے یہ کیسے سزاوار ہو سکتا ہے کہ معروف کے سوا کسی معاملے میں اس کی اطاعت کی جائے ابن جریر امام ابو بکر جساس لکھتے ہیں اللہ کو معلوم تھا کہ اس کا نبی کبھی معروف کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیتا پھر بھی اس نے اپنے نبی کی نافرمانی سے منع کرتے ہوئے معروف کی شرط لگا دی تاکہ کوئی شخص کبھی اس عمر کی گنجائش نہ نکال سکے کہ ایسی حالت میں بھی سلاتین کی اطاعت کی جائے جبکہ ان کا حکم اللہ کی اطاعت میں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اطاع مخلوقاً پی معصیت الخالق صلت اللہ علیہ ذالک المخلوق یعنی جو شخص خالق کی معصیت میں کسی مخلوق اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اس پر اسی مخلوق کو مسلط کر دیتا ہے احکام القرآن علامہ آلوسی فرماتے ہیں یہ ارشاد ان جاہلوں کے خیال کی تردید کرتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ اُلِ الْأَمْر کی اطاعت مطلقاً لازم ہے اللہ تعالیٰ نے تو رسول کی اطاعت پر بھی معروف کی قید لگا دی ہے حالانکہ رسول تب ہی معروف کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا اس سے مقصود لوگوں کو خبردار کرنا ہے کہ خالق کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے روح المعانی پس در حقیقت یہ ارشاد اسلام میں قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لاؤ کا سنگ بنیاد ہے اصولی بات یہ ہے کہ ہر کام جو اسلامی قانون کے خلاف ہو جرم ہے اور کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا کہ ایسے کسی کام کا کسی کو حکم دے جو شخص بھی خلاف قانون حکم دیتا ہے وہ خود مجرم ہے اور جو شخص اس حکم کی تعمیر کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے کوئی ماتحت اس عذر کی بنا پر سزا سے نہیں بچ سکتا کہ اس کے افسر بالا نے اسے ایک ایسے فیل کا حکم دیا تھا جو قانون میں جرم ہے دوسری بات جو آئینی حیثیہ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ ہے کہ اس آیت میں پانچ منفی احکام دینے کے بعد مصبت حکم صرف ایک ہی دیا گیا ہے اور وہ یہ کہ تمام نیک کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کی جائے گی جہاں تک برائیوں کا تعلق ہے وہ بڑی بڑی برائیاں گنا دی گئیں جن میں زمانہ جاہلیت کے عورتیں مبتلا تھیں اور ان سے باز رہنے کا عہد لے لیا گیا مگر جہاں تک بھلائیوں کا تعلق ہے ان کی کوئی فیرس دے کر عہد نہیں لیا گیا کہ تم فلان فلان عامال کرو گی بلکہ صرف یہ عہد لیا گیا کہ جس نیک کام کا بھی حضور حکم دیں گے اس کی پیروی تمہیں کرنی ہوگی اب یہ ظاہر ہے کہ اگر وہ نیک عامال صرف وہی ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے تو عہد ان الفاظ میں لیا جانا چاہیے تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو گی یا یہ کہ تم قرآن کے احکام کی نافرمانی نہ کرو گی لیکن جب عہد ان الفاظ میں لیا گیا کہ جس نیک کام کا حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے تم اس کی خلاف ورزی نہ کرو گی تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے حضور کو وسی ترین اختیارات دیے گئے ہیں اور آپ کے تمام احکام واجب الاعتاعت ہیں کہ وہ قرآن میں موجود ہوں یا نہ ہوں اسی آئینی اختیار کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے ان بہت سی برائیوں کے چھوڑنے کا عہد لیا جو اس وقت عرب معاشرے کی عورتوں میں پھیلی ہوئی تھی اور متعدد ایسے احکام دیے جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں اس کے لیے حسد زیل احادیث ملاحظہ ہوں ابن عباس ام سلمہ اور ام اتیہ انساریہ وغیرہ کی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیتے وقت یہ اہد لیا کہ وہ مرنے والوں پر نوحہ نہ کریں گی یہ روایات بخاری مسلم نسائی اور ابن جریر نے نقل کی ہیں ابن عباس کی ایک روایت میں یہ تفصیل ہے کہ حضور نے حضرت عمر کو عورتوں سے بیعت لینے کے لیے معمور کیا اور حکم دیا کہ ان کو نوحہ کرنے سے منع کریں کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں مرنے والوں پر نوحہ کرتے ہوئے کپڑے پھاتی تھیں مونوچتی تھیں بال کارتی تھیں اور سخت واویلہ مچاتی تھیں ابن جریر زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیعت لیتے وقت عورتوں کو اس سے منع کیا کہ وہ مرنے والوں پر نوحہ کرتے ہوئے اپنے مونوچیں اور گریبان پھانیں اور واویلہ کریں اور شیر گاگا کر بین کریں ابن جریر اسی کی ہممانی ایک روایت ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے ایک ایسی خاتون سے نقل کی ہے جو بیعت کرنے والیوں میں شامل تھی ہیں قطادہ اور حسن بسری رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ جو عید حضور نے بیعت لیتے وقت عورتوں سے لیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ غیر محرم مردوں سے بات نہ کریں گی ابن اباس کی روایت میں اس کی یہ وضاحت ہے کہ غیر مردوں سے تخلیہ میں بات نہ کریں گی قطادہ نے مزید وضاحت یہ کی ہے کہ حضور کا یہ ارشاد سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ارز کیا یا رسول اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر پر نہیں ہوتے اور ہمارے ہاں کوئی صاحب ملنے آ جاتے ہیں آپ نے فرمایا میری مراد یہ نہیں ہے یعنی عورت کا کسی آنے والے سے اتنی بات کہہ دینا ممنون نہیں ہے کہ صاحب خانہ گھر میں موجود نہیں ہے یہ روایات ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے نقل کی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خالہ امیمہ بند رقیقہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور نے ان سے یہ عہد لیا کہ نوحہ نہ کرنا اور جاہلیت کے سے بناو سنگھار کر کے اپنی نمائش نہ کرنا مسند احمد ابن جریر حضور کی ایک خالہ سلمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں انسار کی چند عورتوں کے ساتھ بیعت کے لئے حاضر ہوئی تو آپ نے قرآن کی اس آیت کے مطابق ہم سے عہد لیا پھر فرمایا یعنی اپنے شہروں سے دھوکے بازی نہ کرنا جب ہم واپس ہونے لگیں تو ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ جا کر حضور سے پوچھو شہروں سے دھوکے بازی کرنے کا کیا مطلب ہے میں نے جا کر پوچھا تو آپ نے فرمایا یعنی یہ کہ تو اس کا مال لے اور دوسروں پر لٹھائے محسنت احمد ام اعتیہ فرماتی ہیں کہ حضور نے بیعت لینے کے بعد ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین کی جماعت میں حاضر ہوا کریں گی البتہ جمعہ ہم پر فرض نہیں ہے اور جنازوں کے ساتھ جانے سے ہمیں منع فرما دیا ابن جریر جو لوگ حضور کے اس آئینی اختیار کو آپ کی حیثیت رسالت کی بجائے حیثیت امارت سے مطالق قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ چونکہ اپنے وقت کے حکمران بھی تھے اس لئے اپنی اس حیثیت میں آپ نے جو احکام دیئے وہ صرف آپ کے زمانے تک ہی واجب و لطاعت تھے وہ بڑی جہالت کی بات کہتے ہیں اوپر کی سطور میں ہم نے حضور کے جو احکام نقل کیے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈال لیجئے ان میں عورتوں کی اصلاح کے لیے جو ہدایات آپ نے تھی ہیں وہ اگر محض حاکم وقت ہونے کی حیثیت سے ہوتی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا کے مسلم معاشرے کی عورتوں میں یہ اصلاحات کیسے رائج ہو سکتی تھی آخر دنیا کا وہ کون سا حاکم ہے جس کو یہ مرتبہ حاصل ہو کہ ایک مرتبہ اس کی زبان سے ایک حکم سادر ہو اور روح زمین پر جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہاں کے مسلم معاشرے میں ہمیشہ کے لیے وہ اصلاح رائج ہو جائے جس کا حکم اس نے دیا ہے ان سے بیعت لے لو معتبر اور متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ مردوں کی بیعت سے مختلف تھا مردوں سے بیعت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ بیعت کرنے والے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کرتے تھے لیکن عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے آپ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ مختلف دوسرے طریقے اختیار فرمائے اس کے بارے میں جو روایات منقول ہوئی ہیں وہ ہم زیل میں درچ کرتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم بیعت میں حضور کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ تے چھوا تک نہیں ہے آپ عورت سے بیعت لیتے ہوئے بس زبان مبارک سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تجھ سے بیعت لی بخاری ابن جریر امیمہ بنت رقیقہ کا بیان ہے کہ میں اور چند عورتیں حضور کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئیں اور آپ نے قرآن کی اس آیت کے مطابق ہم سے اہد لیا جب ہم نے کہا ہم معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو آپ نے فرمایا یعنی جہاں تک تمہارے بس میں ہو اور تمہارے لیے ممکن ہو ہم نے عرص کیا اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے خود ہم سے بڑھ کر رہیم ہیں پھر ہم نے عرص کیا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم آپ سے بیعت کریں آپ نے فرمایا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا بس میں تم سے اہد دوں گا چنانچہ آپ نے اہد لے لیا ایک اور روایت میں ان کا بیان ہے کہ آپ نے ہم میں سے کسی عورت سے بھی مسافہ نہیں کیا مسند احمد ترمزی نسائی ابن ماجہ ابن جریر ابن ابی حاتم ابو دعود نے مراسیل میں شعبی کی روایت نقل کی ہے کہ عورتوں سے بیعت لیتے وقت ایک چادر حضور کی طرف بڑھائی گئی آپ نے بس اسے ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا یہی مضمون ابن ابی حاتم نے شعبی سے اب جو رزاق نے ابراہیم نخی سے اور سید بن منصور نے قیس بن ابی حازم سے نقل کیا ہے ابن اسحاق نے مغازی میں ابان بن سالح سے روایت نقل کی ہے کہ حضور پانی کے ایک برطن میں ہاتھ ڈال دیتے تھے اور پھر اسی برطن میں عورت بھی اپنا ہاتھ ڈال دیتی تھی بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ عید کا خدبہ دینے کے بعد آپ مردوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں آپ نے وہاں اپنی تقریر میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی پھر عورتوں سے پوچھا تم اس کا عہد کرتی ہو مجمع میں سے ایک عورت نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ ایک روایت میں جسے ابن حبان ابن جریر اور بزار وغیرہ نے نقل کیا ہے امیتیہ انساریہ کا یہ بیان ملتا ہے کہ حضور نے گھر کے باہر سے ہاتھ بڑھایا اور ہم نے اندر سے ہاتھ بڑھائے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عورتوں نے آپ سے مسافہ بھی کیا ہو کیونکہ امیتیہ نے مسافہ کی تصریح نہیں کی ہے غالباً اس موقع پر طورت یہ رہی ہوگی کہ عہد لیتے وقت آپ نے باہر سے ہاتھ بڑھایا ہوگا اور اندر سے عورتوں نے اپنے اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ کی طرف بڑھا دیے ہوں گے بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے مس ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناو جن پر اللہ نے خضب فرمایا ہے جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں اصل الفاظ ہیں قد یعسو من الاخرت کما یعس الکفار من اصحاب القبور اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ آخرت کی بھلائی اور اس کے ثواب سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح زندگی بعد موت سے انکار کرنے والے اس بات سے مایوس ہیں کہ ان کے جو عزیز رشتدار قبروں میں جا چکے ہیں وہ کبھی پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے یہ معنی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرات حسن بثری قطادہ اور ضحاق رحمہم اللہ نے بیان کیے ہیں دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ آخرت کی رحمت و مقبرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر ہر خیر سے مایوس ہیں کیونکہ انہیں اپنے مبتلائے عذاب ہونے کا یقین ہو چکا ہے یہ معنی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرات مجاہد اکرمہ ابن زید قلبی مقاتل اور منصور رحمہم اللہ سے منقول ہیں موسیقی مولا یعصر لیو اسل لیو افاد على حبیب بکا خیر الخلق كل بمولا یعصر لیو اسل لیو او باد على حبیب كل بکا خیر الخلق كل بمولا افاد اهایه لیو اسل دائما افاد من افاد oked انہائ lit